اب خبر کچھ اور انتراختری استر کی جو دنیا میں چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے اسرائیل کی سینہ کو لے کر اپ ڈیٹ ہے اسرائیل کی سینہ کا گازہ پر ہوای حملہ ایک بار پھر سے سننے کو مل رہا ہے اسرائیل کی حملے سے حماس کا کمانڈر بھی ڈھیر ہو گیا ہے جو جانکاری ہے حماس کی شرجعیہ بٹالین کا یہ کمانڈر تھا جسے اس حملے میں ڈھیر کر دیا گیا حماس کمانڈر ایمان شووہیٹ کو مار گرایا ہے آئی ڈی اپ نے اسرائیل کی سینہ نے گازہ میں جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں اسرائیلی سینہ کی طرف سے کیونکہ بنجمن نتینیہ ہو یہ صاف کر چکے ہیں کہ جب تک حماس کا آخری آتنکی نہیں مارا جائے گا ڈھیر نہیں ہوگا تب تک یہ یدھ چلتا رہے گا یہ حملے چلتے رہیں گے اسرائیل کی سینہ کا گازہ پر ہوا ہے ایک بار پھر سے حملہ اسرائیل کے حملے میں حماس کا کمانڈر ڈھیر ہو گیا ہے حماس کے شہجہیہ بٹالین کا یہ کمانڈر تھا جسے اسرائیلی سینہ نے مار گرایا حماس کی شہجہیہ بٹالین کا یہ کمانڈر تھا جسے ڈھیر کر دیا گیا حماس کمانڈر کے ڈھیر ہونے کے بعد زاہر زی بات ہے کہ حماس کے جو آتنکی ہیں وہ اس کا بدلہ لینا ضرور چاہیں گے اور اس بدلے کی کارروائی میں ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی سینہ کے ان حملوں کا جواب اب آگے بڑھ کر حماس کے کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کے طور پر حماس کے آتنکیوں کے ذریعے لیا جائے اب الگ الگ طریقے سے ودروہ کی آگ تو بھڑک رہی ہے اُٹھ رہی ہے ادھر آئیڈی آف ہے جو کہ حملوں کے چلتے پیچھے اٹھنے کو بلکل تیار نہیں کیونکہ سیدھے طور پر انسٹرکشنز بینجمن نتینیاہو کے ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ ہے گازہ میں موجود جو اسثانیے لوگ ہیں ان کا یہ نقصان ہے کیونکہ عام لوگ لگاتار اس کا شکار ہو رہے ہیں مارے جا رہے ہیں اور ان سب کے ساتھ ہی جو نقصان عام لوگوں کا ہے اس کی بھرپائی کچھ بھی لوگوں کے پاس ہے نہیں بے موت مارے جا رہے ہیں واسون بچے بھی اور چھوٹے بچوں کے جو شب ہیں یا پھر جو مرنے کی خبریں ہیں وہ دنیا بھر میں تہل کا مچا رہی ہیں اور جس طریقے کی خبریں ہیں اس کے بعد الگ الگ دیش جو کی سامنے بھی آئے ہیں گازہ کے سمرتن میں یا پھر یہ کہیے اسریلی سینا کے ان حملوں کو روکنے کے لیے سمرتن میں کئی طریقے سے بیان سامنے آئے ہیں کس کی تیاری کیسی ہے اب یہ بھی جان لیجے کیونکہ لگاتار یہ جو اس ستیہ بھی بن رہی ہے اسریل ورسس لیبنان کے بیچ میں ان میں عام لوگ کس طریقے سے شکار ہو رہے ہیں یا پھر کس کی کیسی تیاری ہے اسریلی پر بڑے حملے کی تیاری یہاں پر سامنے آ رہی ہے سیکرٹ ٹھکانوں سے راکٹ اٹیک کیے گئے ہیں اور ایسے آنے والے وقت میں بھی یہ جو حملے ہیں وہ تیز ہو سکتے ہیں اب کس کی تیاری کیسی ہے اور اس کا اثر آنے والے وقت میں ہوگا کیا یہ آپ جان لیجے یہاں پر اتیادلنک ہتیاروں کا استعمال تو لگاتار کیا جا رہا ہے اور اسریل اور لیبنان کے بیچ میں یہ جو اس ستیہ ہے یہ اور زیادہ بھیاوے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں آپ جانیں گے کیونکہ اس میں الگ الگ جگہ سے جو پروکسی دیش ہیں ان کا بھی استعمال ہو رہا ہے راکٹ جو داغنے کی گھٹنائیں ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں اسریل پر بڑے حملے کی تیاری میں ہیں یہاں پر لیبنان جس میں سیکرٹ ٹھکانوں سے راکٹ اٹیک کیے جانے کی پوری یوجنا لیبنان نے بنا لی ہے آرٹیلری یونٹ سے یہاں پر حملے کیے جائیں گے ساتھی ساتھ اسریل پر ڈرون سے بھی لگاتار حملہ ہو رہا ہے ایسا ہے نہیں کہ اب تک ایسا ہوا نہیں ہے ہو رہا ہے اور آگے بھی تیاری آئیڈی آف گراؤنڈ آپریشن کی تیاری یہاں پر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے بورڈر پر ٹانک بریگٹ تینات کیے گئے ہیں سیما پر فائٹر جٹ کی اڑان بھی دیکھی جا رہی ہے لیبنان کے اندر میزائل اٹیک کو لے کر بھی جانکاری مل رہی ہے یعنی کہ نہ تو لیبنان یہاں پر پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے نہ ہی اسرائیل پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اسرائیل جو کہ لگاتار اپنے حملوں کو آگے بڑھاتا ہوا اور ادھر لیبنان کی طرف سے بھلے یہ چیتام نہیں دے رہی گئی لیکن باوجود اس کے دونوں ہی طرف سے اس یودھ کی استطیق کو اور زیادہ بھیاوے موڑ کی طرف جاتے ہوئے دنیا کے الگ الگ دیش دیکھ رہے ہیں اور ہر کسی کی تیاری الگ الگ طریقے سے سامنے آ رہی ہے جس میں لیبنان اور اسرائیل فلحال آمنے سامنے نظر آتے ہیں جو موجودہ استطیق ہے اس پر بات کریں گے کرنل ریٹائیڈ جی ایس سوڈھی میرے ساتھ میں جڑ گئے ہیں جو کی ویدیش ماملوں کی جانکار ہیں میجر جنرل ریٹائیڈ ایک کے سیواج میرے ساتھ میں ہیں ڈیفنس ایکسپرٹ کے طور پر ساتھی ساتھ گروپ کیاپٹن ریٹائیڈ وی این جھال سر میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ڈیفنس ایکسپرٹ کے طور پر آپ تینوں کا ہی بہت سواگت سب سے پہلے سیواج سر میں آپ کا روک کروں گی جو حالات ابھی کے بنے ہوئے ہیں ازرائیل اور لیبنن دونوں ہی طرف سے تیاریاں تو پوری کر لی گئی ہیں ادھر لیبنن دھمکی دیتا ہے ادھر ازرائیل اس پر پلٹ وار کر دیتا ہے لیکن یہ جو کاؤنٹر اٹیک ہے وار پلٹ وار وار پلٹ وار نقصان تو دونوں طرف سے ہے اس کا انجام کہاں جاتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں ہاں دیکھو سچا یہ ہے کہ اب جس پرکار سے ہیزبولہ اور اسرائیل کے بیچ میں لڑائی ہونے کے چانسز بڑھتے جانے ہیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا جو ہیزبولہ ہے وہ ایک ملیشیا ہے وہ ایک پرکار سے سیاہ ملیشیا جو ایران نے تیار کی ہے اور ہیزبولہ کی جو طاقت ہے وہ ہماس سے قریب کے آٹھ سے دس گناہ زیادہ ہے اس کے پاس ڈیڑھ لاک سے زیادہ راکٹ اور مسائل ہیں وہ ٹرینڈ ہیں موٹیویٹن ہیں اگر یہ لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے ہیزبولہ کے بیچ میں اور اور اسرائیل کے بیچ میں تو لڑائی کا بہت ہی زیادہ انجام ہوگا اور یہ لڑائی فیل سکتی ہے اب آپ دیکھیں ہیزبولہ نے کیا کیا ہے کہ ڈرون کی مدد سے کافی حد تک اس نے اسرائیل کی میپنگ کر لی ہے ٹارگٹ بھی سلک کر لیے ہیں اور وہ ابھی سو کلومیٹر تک نورت جو اسرائیل ہے اس پہ حملے کر رہا ہے اور اس میں پرٹ وار کرنے کے لیے اسرائیل نے اپنی جو آمڈ برگیڈ ہے اس کو اپنے ندن اسرائیل پہ لگا لیا ہے گراؤنڈ آفنسیب کے لیے تو یہ لڑائی اگر سٹارٹ ہوئی تو مجھے لگتا ہے پورے جو میڈل ایسٹ کو یہ گھیر لے گی جو ہم سوچ رہے ہو سکتا ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ٹروس ہو بات چیت چل رہی ہے کوئی سمجھوتا ہونے کے چانسید ہیں ایسے میں اگر اسرائیل اور عزباللہ کی لڑائی جاتی ہے لبنان کے اندر تو پھر یہ لڑائی رکے گے نہیں اور پھر یہ لڑائی ایران تو اس کے اندر داخل ہوگا بھی اور باقی میڈل ایسٹ کے دیش بھی جل سکتے ہیں اور اس لڑائی کے اور لمبا فیلنے کے بھی بہت بڑے چانسید ہیں اور رب جب جب دو دیشوں کے بیچ میں یودھ کی استیتی ہوتی ہے تو ایسا ہوتا نہیں کی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف وہ دو دیش پرباوت ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ روس یوکرین ہو یا پھر الگ الگ دیش جو کی تکراف کی استیتی میں نظر آ رہے ہیں وہاں پر یا تو یودھ کی استیتی چھڑنے والی ہے یا پھر آلرڑی وہ یودھ کی استیتی میں ہے ایسے میں صرف دو دیشوں کے بیچ میں یہ مقابلہ یا تکراف نہیں رہتا باقی دیش بھی اس سے پرباوت ہوتے ہیں ابھی موجودہ استیتی بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک کہا جیسے بھی سیوات صاحب نے کہا کہ یہ کافی بھائیوہ روپ لے سکتی ہے تو یہ بلکل ایک تم کرسٹل کلیر ہے سبوں کے سامنے میں اور ایک چیز اور یاد رکھیں لیبنان میں بڑے سبسٹینشل چینجز ہوئے ہیں وہاں کے ڈیموگرافی میں آج سے دس سال پہلے کہا جاتا تھا کہ لیبنان میں صرف لگ بھگ 47% اسلامیسٹ ہیں اور باقی کرسٹین ہیں اور بھی لوگ وہاں پہ ہیں آج کے دن میں لیبنان میں لگ بھگ 67% اسلامیسٹ ہیں تو اس سے کیا ہوا ہے کہ ہیز بولا کے جتنے بھی ٹھیکانے ہیں ان کو لوکل سپورٹ وہاں پہ کافی زیادہ دلنے لگا ہے اور یہی ایک چیز ہے کہ تھریٹ جو ہے وہ زیادہ بڑی کر دیتی ہے ایک طرف میں دوسری ایک اور چیز ہے کہ صرف آپ ان کے آرمامنٹ کتنے ہیں اس کے پوزیشنز کتنے ہیں اس پہ مچائیے ہماس کا جو پوزیشن ہے وہ انڈرگراؤن تھا ہیز بولا کا بھی پوزیشن لگڑک انڈرگراؤن ہے لیکن ایک بہت بڑا سبسٹینشل ڈیفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہیز بولا کا لیبنان میں کونسنٹریٹڈ ایمیونیشنز ہیں ایک جو ان کا جو بھندار ہے وہاں پہ ہزاروں ان کے راکٹ ہیں ڈرونز ایک جگہ میں جہاں پہ ہیں وہ سیکڑوں ہیں تو اگر اسرائیل ان ٹارگٹ کو پک اپ کرتا ہے اور اس پہ ایریل اٹاک کرتا ہے تو ایک اٹاک میں اس کے ہزاروں جو راکٹ ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے سیکڑوں جو اس کے یویویز ہیں وہ برباد ہو جائیں گے تو اسرائیل کے لیے یہ جو آرمامنٹس ہیں جو بھندار ہیں اس کو نسٹ کرنا ریلیٹیبلی آسان ہوگا کمپیرٹیبلی ہمس کے ہمس کے کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ گازہ میں بہت ایکسٹینسیو ٹنللین سسٹم ہے اور اس ٹنل کے اندر میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کے جو چھید ہیں اس کے جو آپننگز ہیں وہ کسی مسجد میں کھلتے ہیں کسی یو این میں کھلتا ہے کہیں پہ ہسپیلر کے اندر میں کھلتا ہے یہ سب چیزیں جیتی ہیں یہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا پرابلم تھا کہ اس پہ اٹیک کیسے کرے اور یہی کارن تھا کہ جو آج انٹرنیشنل کمیونٹی پورا کے پورا اگنس ہے اسرائیل کے اس نے مسجد پہ اٹیک کیا اس نے یو این پرمائس میں اٹیک کیا کیونکہ بڑی بات یہ کہ الگ الگ موچوں پر لوحہ لے رہا ہے اسرائیل جاہے وہ ایران ہو یا پھر غازم میں جس طریقے کے یود کیستی بنی ہوئی ہے حملے لگاتا جا رہی ہیں اور ادھر لیبنن کی طرف سے بھی یہ ٹکراف لگاتا بڑھتا ہوا یا پھر یہ کہیے کاؤنٹر اٹیک لگاتا بڑھ رہے ہیں آپ رہیے گا میرے ساتھ میں اور ساتھی ساتھ جیس اوڈی کا میں یہاں پر رکھ کروں سے پہلے ایک بڑا اپڈیٹ درشکوں کو دے دیں نورتھ اسرائیل پر ہجباللہ نے کیا ہے بڑا حملہ ہجباللہ کا بڑا حملہ یہاں پر سامنے آیا ہے ہجباللہ نے آئی ڈی ایف کے پوسٹ کو نشانہ بنایا ہے گیلیلی اور گولن ہائٹس پر زبردست حملے کی خبر ہے اسرائیل میں سو کلومیٹر اندر تک یہ حملہ کیا گیا اسرائیل کے کئی شہروں پر بھی حملہ ہوا ہے جس کا ذکر بھی ہم کر رہے تھے کہ اگر حملے کی استطیعی ید کی استطیعی آتی ہے تو نقصان پھر دونوں طرف سے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ لبنن کی طرف سے کاؤنٹر ایٹیک نہیں ہوگا یا پھر ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آئی ڈی ایف شانت بیٹھ جائے گی ہجباللہ نے آئی ڈی ایف کے الگ الگ ٹکانوں پر زبردست حملے کیے ہیں اور حملوں میں بڑے نقصان کی بھی خبر ہے اب ہجباللہ نے حملہ